بسم اللہ الرحمن الرحیم برسات کے موسم میں اکثر نمک دانی میں پڑے نمک میں سیلن ہو جاتی ہے اس میں چار پانچ چاول کے دانے ڈال دیں نمک نمی سے محفوظ رہے گا اکثر لوگ جب بھی کوئی چیز فرائی کرتے ہیں تو تیل کی گرمائش کا اندازہ ہی نہیں کر پاتے ایک صاف سٹیک جسے سٹیک کہتے ہیں خرید کر رکھ لیں اور جب دیکھنا ہو کہ صحیح گرم ہے تو وہ سٹیک احتیاط سے پکڑ کر تیل کے درمیان کھڑی کر کے دیکھیں اگر بلبلا نہ بنے تو تیل فرائی کے لیے تیار ہے انڈوں کو عبالنے کے بعد ان کا پانی ضائع مت کریں بلکہ اپنے پودوں کو ڈال دیں ان کی نشنما میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا عام کھانے کے بعد کچھی لسی یعنی کہ تھوڑے سے دودھ میں زیادہ سارا پانی ڈال کر پینے سے بھی عام حضم ہو جاتا ہے ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ان پر لسن یعنی تھوم کی پھلی یعنی جوے کو چھیل کر روزانہ رگڑیں کپڑے پر سے سرخ روشنائی کے داگ دور کرنے کے لیے اسے دہی سے دھو لیں تو سرخ داگ دور ہو جائیں گے گندے ہوئے آٹے کو محفوظ رکھنا ہو تو اسے دودھ کے صاف خالی پیکٹ میں رکھ کر فریج میں رکھیں کافی دیر تک یہ آٹا روٹیاں بنانے کے کام آ سکے گا کپڑے دھوتے وقت ایک چائے کا چمچ گلیسرین ڈال کر دویں کپڑے سکنیں گے نہیں اور اپنی کٹن برقرار رکھیں گے لباس میں بٹن ٹانگنے کے بعد داگوں پر ایک بوند بے رنگ نیل پالش ٹپ کھا دیں بٹن آسانی سے ٹوٹیں گے نہیں بچوں کے کپڑوں میں اس عمل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیڑے مکوڑوں کو گھر سے بھگانے کے لیے جہاں یہ نظر آئیں اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کیڑے دوبارہ وہاں نظر نہیں آئیں گے دانتوں میں درد ہو تو جس دانت میں درد ہے اس کے نیچے ادرک رکھ دیں درد کم ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جوتے کی پالش چمک تو پالش کرنے سے پہلے تھوڑا سا سرکم لائیں جوتے چمک جائیں گے جب پودینہ بازار میں وافر اور سستہ مہیا ہو بہت سارا خرید کر اگر گھر کی کیاری میں ہو تو توڑ کر دوب میں سکا لیں سوک جائے تو پیسہ ہوا کالا نمک اور زیرہ ملا کر ہوا بند ڈبے میں محفوظ کرنے جب ضرورت ہو یہ استعمال کیا جا سکتا ہے کارن فلاور دودھ میں ملا کر پیسٹ بنا لے اور چہرے پر لگائیں ہفتے میں دو بار یہ کرنے سے رنگ گورا ہونے لگے گا دوب سے جلسی ہوئی جل بھی ٹھیک ہو جائے گی اکثر لوگوں کو سفر کے دوران چکر اور متلی کی شکایت ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے سفر شروع کرنے سے پہلے سونڈ کا صفوف دو یا تین چٹکی لے کر پھانک لیں اس شکایت میں یہ بہت مفید ہوتا ہے سابن کی ٹکیوں کے ریپر پھینکے نہیں انہیں اپنے جوتوں کی ریک میں رکھ دیں جوتوں اور موزوں کی بھو سے گھر کو محفوظ رکھیں سنہرے دات کی اینک کے فریم پر قدرتی رنگ یا بے رنگ کہیں نیل پالش لگائیں اس طرح کبھی کبھی یہ عمل کرنے سے اینک کا سنہری فریم عرصے تک اپنا سنہری رنگ محفوظ رکھے گا سردیوں میں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں تازہ کچھا دودھ ہونٹوں پر روزانہ لگانے سے ارام آ جاتا ہے سردیوں میں پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو گلیسرین میں دیسی سابن کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی جلد پر بھر دیں سوتی جرابے پہن کر رات کو سو جائیں اگلے روز پاؤں دولیں کئی روز رات کو یہ ٹوٹ کا دھو رائیں پھٹی ہوئی ایڑیاں بلکل ملائم ہو جائیں گی کہوہ میں لیمون چوڑ کر پینے سے تھکاوت دور ہو جاتی ہے آنکھوں کی حفاظت بعد اوقات راتوں کو دیر تک گرمیوں میں دیر تک سونے یا کسی بھی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن سی ہونے لگتی ہے سار کے نیچے سے تکیاں نکال دیں اور چائے کا کہوہ ہلکا سا ایک پیالی لے لیں اور اس میں برف کی ڈنیاں ڈال دیں تھنڈے کہوے میں روحی بگو کر ہلکا سا نچوڑ دیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں آزموتا ہے پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے پلکوں کو گھنا کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے کسٹر آئل روحی کی مدد سے لگائیں اور مہینے کے بعد فرق دیکھ لیں بسکٹ خستہ رکھنے کے لیے بسکٹ کے ڈبے میں اگر شگر کیوب رکھ دیے جائیں تو بسکٹ خستہ رہتے ہیں تمام نمی شگر کیوب جذب کر لیتی ہیں چھوڑی چمچ جیسی چیزوں پر زنگ لگ جائیں تو میٹھا سوڈا سرکا اور ویم یا جس چیز سے بھی برطن دوتے ہیں ان تینوں کا ملغوبہ سا بنا لیں اور برطنوں پر لگا کر ایک دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں اور پھر پانی سے دھولیں زنگ سے نجات مل جائے گی بالوں میں اگر مہندی اور تیل ڈالا جائے اور ایک گھنٹے بعد شیمپو کیا جائے تو بال بہت چمکدار اور صحت مند نظر آئیں گے اس کو سب سے اچھا کنڈیشنر کہا جاتا ہے بعض لوگ پائے کی بدبو کی وجہ سے انہیں پکانے سے گھبراتے ہیں لیکن اگر پائے گلاتے وقت اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ دار جینی اور لانگ ڈال دیا جائے تو گھر میں ناغوار مہک نہیں آئے گی اور پائے بھی مزیدار بنیں گے چاول اور دال اگر زیادہ لے کر سٹاک کر لیے جائیں تو کیڑا لگ جاتا ہے اگر دو یا تین تیز پاتھ ڈال دے تو کیڑا نہیں لگے گا اگر کمیز دھلنے کے بعد اس کا کالر پوری طرح ساف نہیں ہوتا اس کے لیے کمیز دھونے سے پہلے تھوڑا سا شیمپو کالر پر لگا کر رگڑیں پھر کمیز دھولیں کالر بلکل ساف ہو جائے گا موسیقی موسیقی